بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ خاضری یوٹیوب چنل دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب پر ایک دفعہ پھر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہوئی اور پھر عمران خان نے انکار کر دیا بلکل اس طرح جس طرح میاں نواز شریف کی دفعہ ہوا تھا اور عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ کچھ دوست ممالک کی طرف سے جن کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات ہیں ان کی طرف سے بات کی گئی تھی یہ عمران خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں نواز شریف کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بڑے اچھے انداز میں بات کی گئی تھی کوئی دھمکی نہیں دی گئی تھی بڑے اچھے انداز میں بات کی گئی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا کہ ہم نواز شریف کو اس طرح سے کوئی ریلیف نہیں دے سکتے یا کوئی این نہ رو نہیں دے سکتے اور یہ سب انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا اور پھر کئی انٹرویوزمنٹ سے پوچھا گیا کہ کون سے ممالک کون سے دوست ممالک ہیں اور انہوں نے کہا کہ جی ان کے سروراں ہیں کچھ دوست ممالک کے تو اس سے آپ یہ ذہن میں ضرور لا سکتے ہیں کہ کچھ ممالک کے ساتھ پاکستان کے پھر تعلقات کچھ اچھے نہیں رہے جب یہ بات نہیں مانی گئی تو بس میں اتنا ہی اشارہ دے سکتا ہوں اب ایک اور معاملہ یہ ہوا ہے اور فواد چودری نے اس کی تصدیق کر دی ہے شہباز گل نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے ایک تو شہباز گل ترجمان ہیں وزیراعظم کے اور فواد چودری فاقی وزیر ہیں فواد چودری صاحب نے تو ٹویٹ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ بیک ڈور رابطے کیے گئے بیک ڈور رابطے کیے گئے مریم صاحبہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں لیکن عمران خان صاحب نے صاف انکار کر دیا ہے مریم صاحبہ کیے جو درخواست آئی تھی اس پر عمران خان نے انکار کر دیا ہے اور فواد چودری نے کہا ہے کہ آپ نے جو تحریک چلانی ہے جو لانگ مارچ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے وہ آپ کو ملک میں رہ کی کرنا ہوگا آپ یہی پر وہ شوق پورا کر لیں آپ کر سکتی ہیں لیکن آپ کو اس کے لئے ملک میں رہنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ فواد چودری صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاید اس طرح کی آفر تھی کہ اگر مریم کو باہر جانے دیا جائے تو پھر سب معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے لانگ مارچ بغیرہ کچھ نہیں ہوگا تو اس سے اب حقیقت کھل رہی ہے کہ اچانک مریم صاحبہ نے کیوں کہا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے فورسی کر لیا تھا کہ جو پیغام عمران خان تک جا رہا ہے تو عمران خان اگر نہیں مانے تو یہ بیک فائر بھی ہو سکتا ہے ہر طرف یہ بات آ جائے گی کہ مریم نے درخواست کی ہے تو انہوں نے اس سے پہلے خود یہ بیان جاری کر دیا کہ میری چھوٹی سی سرجری ہونی ہے اور وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی اب یہ باتیں بار بار ہو رہی ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے شریف خاندان میں کسی بھی شخص کو کیونکہ مریم صاحبہ خود کہہ رہی ہے کہ چھوٹی سی سرجری ہے یہ ان کے لفظیں میرے نہیں تو جب چھوٹی سی سرجری ہے وہ بھی پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ شریف خاندان کا کوئی بھی شخص اس کا کوئی بھی علاج کسی بھی طرح کا چھوٹی سی سرجری ہو یا کوئی اور معاملہ ہو اس کا علاج پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے سال تیس پینتیس سال اتندار میں رہے لیکن کوئی ایسا یہاں پر ہسپیٹل یا ٹریٹمنٹ کا کام نہیں ہو سکا کہ شریف خاندان کی چھوٹی سی سرجری بھی ہو تو وہ بھی یہاں پر ہو سکے اب یہ بہت بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے شہباز گل صاحب نے یہ کہا ہے کہ نکی جی ہاں چاہتی ہیں مریم صاحبہ اور انہوں نے پیشکش کی ہے کہ جناب مجھے جانے دیا جائے ملک سے لیکن ایسا نہیں ہو سکے گا اور عمران خان اینا رو نہیں دے گا اسی طرح سے وفاقی وزرالتاد شبی فراز نے بھی کہہ دیا ہے کہ مریم صاحبہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں بھاگنا چاہتی ہیں لیکن ان کو نہیں جانے دیا جائے گا ان کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی اب بھی بار بار یہ سوال ہوا شہباز گل صاحب سے بھی ایک پروگرام میں کہ نام بتا دے کہ کون شخص تھا جو مریم کا پیغام لے کر آیا تو شباز گل نے کہا جی ملک قابل احترام ہیں تو ہم ان کا نام نہیں بتا سکتے اب اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو لائے جاتا ہے کہ جو دونوں طرف بڑی عزت اور احترام رکھتے ہیں میں مثال دے رہا ہوں پہلے بھی عمران خان صاحب نے خود کہا کہ جی میں نام نہیں دوں گا ان سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں ان ملک سے اگر میں نے نام لے دیا کہ کون تھے نواز شریف کے سفارشی اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان ممالک سے پھر تعلقات خراب ہوئے تھے اسی طرح سے اب یہ نظر آ رہا ہے کہ مریم صاحبہ کیلئی سفارش گئی اور عمران خان نے انکار کر دیا اب عمران خان صاحب کو اس کا ریاکشن برداست کرنے پڑے گا جو رد ملائے گا وہ عمران خان صاحب کو ایک دفعہ پھر برداست کرنا پڑے گا اس طرح جس طرح سے پی ڈی ایم بنی جس طرح سے سارا معاملہ ہوا اور عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ لانگ مارچ بین کا ناکام ہوگا کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جو ہی انہوں نے انکار کیا ہے تو اب لانگ مارچ ہو کر رہے گا اگر مریم کو نہیں جانے دیا گیا تو پھر لانگ مارچ ہوگا اور اس حکومت کے لیے مشکلات بڑھیں گی اور عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں غداری کروں گا اس ملک سے اس قوم سے کہ اگر میں نے ان کو انارو دے دیا اب یہی معاملہ ہے اور عمران خان صاحب کو نظر آ گیا کہ اب میں نے اجازت نہیں دی انکار کر دیا جو بھی اہم شخصیت ان کے پاس یہ پیغام لے کر آئی تھی جو بیک چینل جو رابطے ہوئے ہیں اس میں تو اب اس کا خمیازہ بگتنا پڑ سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب اس کے لیے تیار نظر آ رہے ہیں اس کے ایک جھلک بھی آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح سے سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں حلیم عادل شیخ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب فیرسل وارڈا صاحب یا پی ٹی آئے کے رہنما یہ کہہ رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب نے بھی کہا ہے کہ میری گاڑی پر فائننگ کی گئی اور جواب نے ان کے گاڑ نے پھر ہوای فائننگ کی جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا الزام ہے کہ انہوں نے غنوں کے ذریعے وہاں پر جو الیکشن ہو رہے تھے پی ایس اٹھاسی میں کراچی میں تو وہاں پر لوگوں کو دھمکانی کوشش کی اور وہاں پر اسلے کے ساتھ آئے جس کی وجہ سے ان کو گرفتار کیا گیا جبکہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو صرف حلقے سے نکالنے کا کہا گیا تھا کہ اس حلقے میں حلیم عادل شیخ صاحب کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہوئے کہ کوئی بھی میمبر اسمبلی ہو کوئی وزیر ہو کوئی بھی ایسی شخصیت ہو وہ حلقے کا دورہ نہیں کر سکتی جب وہاں الیکشن ہو رہے ہیں لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ جب جاتی ہیں وزیر آباد جائیں سیالکورٹ جائیں جازمی الیکشن ہونے ہیں وہاں پر درجنوں کے حساب سے اسمبلی کی میمبران جاتے ہیں نون لیک کے اور صرف الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو نوٹس دیا جاتا ہے وارننگ ہی جاتی ہے کسی کی کوئی گرفتاری نہیں ہوتی لیکن یہاں پر گرفتاری ہو گئی ہے اب حلیم عادل شیخ صاحب جو اپوزیشن لیڈ ہے سندھ اسمبلی میں یہ گرفتاری بہت دھچکا دے سکتی ہے سینٹ کے الیکشن میں بھی تحریک انصاف کو یہ معاملات وہاں پر بھی خطرناک ہو سکتے ہیں ان کے لئے معاملات بگڑ سکتے ہیں تو اب یہ دیکھئے ایک طرف یہ معاملہ شروع ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی وہاں پر گورنمنٹ ہے وہاں یہ ہو رہا ہے لیکن جب ہم پنجاب میں دیکھتی ہیں جہاں بھی دیکھیں الیکشن کے رولز کا جس طرح سے مزاق اڑایا جاتا ہے جس طرح دھجیاں اڑایا جاتی ہیں وہ سب کے سامنے ہے البتہ ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ یہ سب اپنی جگہ سینٹ میں جس طرح سے معاملات چالیں وہ اپنی جگہ لیکن عمران خان صاحب دباؤ میں نہیں آ رہے ہیں اور ان کی حکومت نے وہی کیا جو پہلے اعلان کر دیا تھا کہ نواز شریف کا پاسپورٹ رینیون نہیں کیا گیا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر نواز شریف پاکستان مل سکتا ہے لیکن ان کا پاسپورٹ رینیون نہیں کیا جائے گا وہ ایکسپائر ہو گیا ہے تو اس طرح سے عمران خان نے نواز شریف کو جو کہا تھا وہ اس طرح سے دھچکہ پہنچا دیا ہے انہوں نے دباؤ قبول نہیں کیا ظاہر ہے دباؤ ان پر آ رہا ہوگا تو وہ پاسپورٹ رینیون نہیں ہوتا اور ساتھ ہی مریم صاحبہ کے لیے بھی یہ بہت بہت دھچکہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت کو انوالف کیا اہم شخصیت کو انوالف کیا ایسی شخصیت کہ عمران خان کے لیے بھی اقابل اطرام ہوگی کہ جس کا نام بھی نہیں لے سکتے اور جو بہت زیادہ قابل عزت ہے اسی طرح کے کچھ ممالک کے سربراہان تھے جو پہلے بات کر چکے ہیں عمران خان سے اسی طرح سے کوئی اور اہم شخصیت ہے جس نے بیکڈور پہ رابطہ کیا عمران خان صاحب نے ادھر بھی انکار کر دیا تو وہاں بھی مریم صاحبہ کو بہت بہت دھچکا لگا ہے ان کی امیدوں کو توڑ دیا ہے کہ اتنی عام شخصیت کچھ تو ریلیف دلوا سکتی تھی لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا اب مریم صاحبہ نے سپریم کورٹ پر بھی ایک طرح سے حملہ کر دیا ہے وہ اس طرح کہ انہوں نے بقیدہ ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا کسی ایک شخص کے لیے یا کسی ایک پارٹی کے لیے ان کے دباؤ میں یا ان کے حق میں ان کے لیے اگر اس طرح سے سپریم کورٹ کرتی ہے تو حوالہ وہ دے رہی ہیں جو اس وقت ریفرنس گیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ کے جو آج کے ریمارکس تھے اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن سے چاہ رہی ہے کیونکہ ایسا میکنزم بنایا جائے کہ دھاندلیاں ہو سکے پیسہ نہ چل سکے یہ حرام کام نہ ہو سکے یہ رشوت نہ چل سکے جو کروڑوں روپیہ جس طرح سے ویڈیو سامنے آئی تو اس کا کیا کیا الیکشن کمیشن نے تو کہہ رہے ہیں ہم آئین میں تبدیلی کا نہیں کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرح سے کہا جا رہا ہے لیکن الیکشن کمیشن یہ بتایا کہ کس طرح سے دھاندی کو روک سکتا ہے اب اس پر مریم صاحبہ جو ہیں وہ غصہ میں نظر آئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ دعا اور امید ہے ایک فرد کی خواہش پر ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو رلیف دینے اور حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سارا دینے کے لیے پوری عدلیہ کی ساکھ کو دعاو پر نہیں لگا جائے گا آئین کی باز سے شکے ہوتے ہوئے نظر ہے ضرورت کو زندہ کرنا ملک قوم اور خود عدلیہ کے لیے بہت بڑا علمیاں ہوگا اب مریم صاحبہ یہ فیصلہ سنا رہی ہیں کہ سپریم کورٹ کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے ورنہ سپریم کورٹ پر بردباؤ آ جائے گا اور وہ آئین کی بازے شک ہے سپریم کورٹ اس کے خلاف نہیں جا سکتی یعنی ججز کو نہیں پتا سینئر ترین ججز کو اس پاکستان کی سپریم کورٹ سب سے عالی عدلیہ کے عالی ترین ججز کو نہیں پتا کہ آئین کی شک کیا ہے اور آئین کو نہیں بدل سکتے سپریم کورٹ کے ججز یہ وہ ان کو سمجھا رہی ہیں اور یہ الزام لگا رہی ہیں کہ ایک فرد کی خواہش پر ایک جماعت کو رلیف دینے کے لیے حکومت کی ڈوبتی کشتی کو سارا دینے گی پوری عدلیہ کے ساکھ کو دعو پر نہیں لگایا جائے گا یعنی اگر سپریم کورٹ جس طرح کا مریم صاحبہ چاہ رہی ہیں فیصلہ نہیں دیتی تو وہ ایک فرد کے کہنے پر یعنی ایسا کر رہی ہوگی یعنی سپریم کورٹ ایک فرد کی خواہش پر چلے گی ایک جماعت کو رلیف دینے کے لیے حکومت کی ڈوبتی کشتی کو بچانے کے لیے وہ فیصلہ دے گی اگر مریم صاحب کی خواہش کے خلاف فیصلہ آیا تو وہ پھر ایک فرد کو بچانے کے ہوگا یعنی یہ وہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈال رہی ہیں اب اس پر شہباز گل صاحب یہ کہتے ہیں یا تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ یہ ہوتا ہے جب بھی انہوں نے سپریم کورٹ پر اداروں پر حملہ کرنا ہو تو پہلے یہ اس طرح سے بیانات دیتے ہیں ٹویٹس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر حملہ ہو جاتا ہے تو لہٰذا ماضی بھی اس طرح سے ہے سپریم کورٹ پر پہلے بھی نون لی کے دور میں حملہ ہو چکا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز کو بھی کہا گیا کہ تمہارے اوپر زندگی تنگ کر دی جائے گی تمہارے بچوں پر زمین تنگ کر دیں گے اور یہ بھی کہا گیا نون لی کی طرف سے کہ یہ بت ہیں ان کو باہر نکالو توڑ دو ان کو سپریم کورٹ سے باہر نکال کر پھینک دو نواز شریف صاحب آپ ان کو نکال لیں باہر تو یہ سب ہو چکا ہے ماضی میں بھی پہلے بیانات ہوتے ہیں اور پھر یہ معاملہ آگے چلتا ہے تو لہٰذا یہ خطرے گھنٹی بھی بج رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلسل میڈیا پر پرانے بیانات بھی چلایا جا رہے ہیں کہ جس طرح اب مریم نے کہا کہ ان کی چھوٹی سی سرجریہ اور وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتی تو نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی یہی کہا گیا تھا مریم صاحب نے کہا تھا ان کو تین ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں اور جیل میں رہتے ہوئے تین ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں ان کے علاج پاکستان میں ہی ہو سکتا اور اگر وہ پاکستان سے جائیں گے تو پھر میرے لئے اچھا نہیں ہوگا کہ میں پاکستان میں رہوں مجھے بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے تب ہی سے ان کی خواہش نظر آ رہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ اس وقت نون لیگ کے لوگوں کا ایک کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب کو چھے بیماری ہیں چھے بیماری ہیں اور خطرہ ظاہر کیا گیا ان کی زندگی کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر ایونچولی نواز شریف صاحب چلے گئے تھے وہ کافی عرصہ بھی معاملہ چلتا رہا اب مریم صاحب کی سیچویشن اسی طرح سے بنتی جا رہی ہے ابھی آغاز ہوا ہے خود سے اچانک سے بیان کا کہ جی چھوٹی سی سرجری ہے لیکن اب اس چھوٹی سی سرجری کے لیے باہر جانا ضروری تھا علاج کے لیے پاکستان میں نہیں ہے لیکن عمران خان صاحب نے صاف صاف انکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جو کرنا ہے کر لو تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ اب ایک دفعہ پھر دباؤ کا عمران خان صاحب کو سامنا کرنا پڑے پہلے بھی کئی بار ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت گرانے کوشش ہو چکی ہیں لیکن اس میں کامیابی نہیں ملی اب اگر مریم کو نہیں جانے دیں گے تو ایک اور کوشش ہونے والی ہے وہ لانگ مارٹ کی صورت میں ہونے والی ہے اور اب تک کی سب سے بڑی خبر یہ بنی ہوئی ہے جس طرح سے آپ نے دیکھ لیا کہ دباؤ مسلسلہ ہا رہا ہے سپریم کورٹ پہ بھی آ رہا ہے اداروں پر بھی آ رہا ہے اور ابھی اب دیکھئے کہ ایک بڑی گرفتاری تحریک انصاف کے ایک رہنماء کی ہو بھی گئی ہے اور اس کو پھر سندھ میں گرفتار بھی کر لے گیا ہے تو یہ بڑے واضح پیغامات ہیں عمران خان صاحب کے لیے اب پہلے کی طرح انہوں نے ابھی تک تو یہ انکار کر دی ہے جھکنے سے اور انہوں نے دینے سے تو اب دیکھتے ہیں کہ اب کیا کیا مسائل کا ان کو مزید سامنا ہوتا ہے سینٹ کے الیکشن بھی ہیں اور اب نواز شریف صاحب کا جو پاسپورٹ ہے وہ چکے رینیو نہیں کیا گیا تو اب مزید دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح کا پریشر دوبارہ عمران خان صاحب پر آتا ہے اور وہ کس طرح سے اس سے نمٹتے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات